بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ لزیز آپ کو ناد علی کے نو وزائف بتائیں گے یہ وزائف آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائے جائیں گے ان وزائف کو کن کن مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں وہ مقاصد بھی آپ کو بتائے جائیں گے اور کتنی تداد میں آپ نے ناد علی اور کس وقت اور کیسے پڑھنی ہے یہ سب آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ لزیز آپ کو بتایا جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بہ آسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے اگر کہیں سے کسی بات کا یا حت وغیرہ کا جواب منگوانا ہو اور نہ آتا ہو تو نمازِ عشاء سے پہلے اس طرف کو مو کر کے 65 بار ناد علی پڑھ کر دم کر لیا کریں انشاءاللہ العزیز تین روز میں جواب یا کوئی خبر آ جائے گی ناد علی سکرین پر آ رہی ہوگی اگر آپ گہ بھی طریقے سے مال و دولت اور رزق چاہتے ہیں تو رزانہ اکیان میں مرتبہ ناد علی کو بعد نمازِ فجر پڑھنے کا معمول بنا لیں چند روز میں آپ کچھ سے کچھ ہو جائیں گے آپ کو چاہیے کہ سیتہ زندگی اس عمل کو یعنی اکیان میں مرتبہ رزانہ ناد علی کو بعد نمازِ فجر پڑھنا ترک نہ کریں اور وقت اور جگہ کی پبندی ضرور کریں اور اگر کہیں جانا ہو تو مسلح ضرور ساتھ لے جائیں اور اس پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ العزیز چند ہی دنوں میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ مال و دولت سے مالا مال ہو جائیں گے اگر آپ بے انتہا مال و دولت چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پانچ سو بار نادی علی روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں وقت اور جگہ ایک بار جاب آپ متین کر لیں تو پھر اسی وقت اور اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نادی علی کا وظیفہ کریں تو انشاءاللہ العزیز چند ہی دنوں میں آپ کی کائے پلٹ جائے گی اور آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہوگا کہ آپ خود پرشان ہوں گے اگر آپ کا کوئی دشمن ہے اور آپ اس کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں یا اس کو اپنا متی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تصور کر کے نادی علی کو آپ اٹھارہ بار پڑھ لیا کریں اور یہ عمل آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے یعنی کہ ہر نماز کے بعد آپ نے اٹھارہ بار نادی علی کو پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز چند ہی دنوں میں وہ دشمن آپ کا دوست آپ کا متی بن جائے گا نادی علی سکرین پر آ رہی ہوگی نادی علی مظہر العجائب تجدہو اونل لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بن ببواتکا یا محمد رسول اللہ بی ولایتکا یا علی یا علی یا علی اگر آپ کو کوئی محمدر پیش ہے اور آپ اسے جلدی سے جلدی آسان بنانا چاہتے ہیں تو دو رکت نماز حاجت کی نیت سے ہر رکت میں الحمد شریف کے بعد تین تین بات سوریں احلاس پڑھیں یعنی کل ہوا اللہ احد پڑھیں اور اس کا ثواب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بخش دیں اس کے بعد ستر بار نادی علی پڑھیں انشاءاللہ العزیز اسی دن آپ کو کامیابی حاصل ہوگی جو بھی مقصد جو بھی کام جو بھی مهم آپ کو درپیش ہوگی وہ اسی دن حل ہو جائے گی اگر حل نہ ہو تو آپ یہ عمل تین دن تک کریں انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ دشمنوں اور بدخواں کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد دس بار آپ نادی علی کو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ العزیز آپ کے جو بھی دشمن ہوں گے بدخواں جو آپ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں یا کسی بھی بیٹھک میں یا کسی کے ساتھ آپ کی بدگوئی کرتے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آپ کا برا سوچنا اور لوگوں کے ساتھ آپ کی برائی کرنا بند کر دیں گے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے کامل طہارت کے ساتھ بعد از نمازِ عشاء اول و آخر ایک سو بار درودشیف اور پائنس سو بار نادی علی پڑھیں اور باوضو سو جائیں انشاءاللہ العزیز اسی شب میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی دولت سے مشرف ہوں گے اگر آپ کو پہلی رات میں کامیابی حاصل نہ ہو تو آپ اس عمل کو تین راتوں تک کریں انشاءاللہ العزیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آپ کو ضرور نصیب ہوگا اگر کسی پر جن یا عصیب وغیرہ کا اثر ہے تو پندرہ مرتبہ نادی علی کو پانی پر دھم کر کے چھنٹا دیں انشاءاللہ العزیز جن عصیب یا جو بھی اس آدمی پر سایا ہوگا اس سے نجات ملے گی ناد علی سکرین پر آ رہی ہوگی ناد علیم مظہر العجائب تجد ہو اونل لک فی النوائب کل ہم وغم من سینجلی بن ببواتی کا یا محمد رسول اللہ بی ولایتی کا یا علی یا علی یا علی اگر کسی پر کسی قسم کی کوئی تحمد لگ گئی ہو یا کوئی ملزم کسی الزام میں پکڑا گیا ہو تو تعصفائی چالیس مرتبہ ہر روز ناد علی کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں تو انشاءاللہ العزیز تو حمد سے یا الزام سے وہ شخص بہت جلد بری ہو جائے گا ان وظائف کو کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے جو بھی آپ عمل یا وظیفہ کریں تو اس سے پہلے اول و آخر کم از کم گیارہ بار درود پڑھ لیں درود آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کم از کم ایک روپیہ پانچ روپے یا گیارہ روپے یا اگر صحبے استطاعت ہیں تو اکیس روپے نکال کر کسی مختاج کو صدقہ کر دیں وظیفہ پڑھتے وقت صاف ستھرے کپڑے پہنے باوضو رہیں اور جس جگہ وظیفہ پڑھا جائے وہ پاک اور صاف ہو اور اگر ممکن ہو تو حشبو کا اپنے بدن یا کپڑوں پر استعمال بھی کر لیں وظیفہ پڑھنے کا وقت بعد از نمازِ شاہ یا بعد از نمازِ تحجد یا وجر کی نماز سے پہلے یا پھر وجر کی نماز کے بعد سورج یا بچھی طرح طلوع ہو جائے ہے مگر جو وقت مقرر کیا جائے پھر روزانہ اسی وقت پر آپ نے وظائف کو کرنا ہے وظیفہ تنہا جگہ پر پڑھا جائے اور کسی سے وظیفہ پڑھنے کا ذکر نہ کریں کسی نجائز حاجت یا کام کے لئے وظیفہ کو نہ کریں ایسا کام جو شریعتِ مقدسہ کے احکام کے حلاف ہو اس کے لئے کوئی بھی عمل یا وظیفہ نہ کریں جو صحبے نساب ہونے کے باوجود بھی زقاعت نہ نکالتے ہوں انہیں وظائف سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اسی طرح جو پنجگانہ نماز ادا نہیں کرتے انہیں بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک سچے دل سے توبہ کر کے نماز شروع نہ کر دیں اور اپنے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں سے بھی سچے دل سے توبہ نہ کر لیں اور اپنے ماضی کے گناہوں پر سخت نادیم نہ ہوں اگر خود توبہ نہیں کرتے تو پھر اپنے گھر میں کسی نمازی اور پرہیزگار سے وظیفہ پڑھوا سکتے ہیں اسے کہیں کہ وہ پڑھتے وقت یہ نیت کرے کہ وہ آپ کی طرف سے وظیفہ فی سبیل اللہ پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ وہ اپنی رحیمی اور کریمی سے یہ وظیفہ قبول فرمائے بہت ہی طاقتور اور مجرع وظائف ہیں یہ وظائف ہم خود بھی اپنی زندگی میں کرتے ہیں اور اس کی پرکت سے الحمدللہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں آپ سے اعتماد سے آپ بھی ان وظائف کو یعنی ناد علی پڑھنے کو اپنے معمولات زندگی میں ضرور شامل کریں اعتماد سے ہمارے وظائف قملیات کو اپنے دوستوں اپنی چہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاقے زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کرسکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو